احوذ باللہمی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم آپ کو مدینہ شریف کی دس بہترین زیارتوں کے بعد میں بتائیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص قابط اللہ کا حج یا عمرہ ادا کرے حج اور عمرہ ادا کرنے کے بعد میرے روزہ رسول کی حاضری نہ دے وہ شخص ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو جو لوگ بھی حج عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ ضرور مدینہ منورہ میں میرے آقا کریم محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول پر حاضری ضرور دیتے ہیں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ رسول ہے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہوا کرتا تھا اور ایسے حجرے کے چاروں طرف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری عزوات متحرات کے حجرے ہوا کرتے تھے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ہی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے آج ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کے درمیان ریاض الجنہ موجود ہے جہاں آج ریاض الجنہ ہے پہلے اتنی ہی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی اب مسجد نبوی کو بہت بڑا کر دیا گیا ہے اس لیے کہ مسلمان کافی تعداد میں ہو گئے ہیں اب ہزاروں لاکھوں لوگ وہ یہاں حاضری دینے کے لیے ہر سال ہر سال بلکہ روزانہ یہاں آتے ہیں جہاں اب جتنی مسجد نبوی وسیع کر دی گئی ہے پہلے اس سے چھوٹا مدینہ مدورہ ہوا کرتا تھا اب مسجد نبوی کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس سے زیادہ ریاض الجنہ کو خوبصورت بنایا گیا ہے جنت البقی میرے آقا کریم محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول کے ساتھ ہی جنت البقی ورقی ہے جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس ہزار صحبہ اکرام سے زیادہ یہاں مدپون ہیں اس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبری انور ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت زین العابدین اور حضرت جعفر صادق کے اور مزید صحابہ اکرام کی یہاں قبری انوریں موجود ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نمات ادا کرنا کے بعد جنت البقی میں حاضری دیتے اور وہاں پر مدپون لوگوں کے لئے بکشش کے لئے دعا کرتے تھے اور آج بھی یہ معمول چل رہا ہے جتنے بھی لوگ وہاں حاضری دینے کے لئے جاتے ہیں اور وہ صبح کی نمات ادا کرنے کے بعد جنت البقی میں حاضری ضرور دیتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں کے لئے دعا بکشش و مقفض ضرور کرتے ہیں اس کے بعد باریاتی ہے اوہد پہاڑ کی اوہد پہاڑ کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محمد کرتا ہوں یہ وہ پہاڑ ہے اس دنیا میں بھی یہ میرے گھر کے سامنے موجود ہے اور کل قیامت کے دن جنت میں میرے گھر کے سامنے بھی موجود ہوگا یہاں پر جنگ اوہد ہوئی تھے جب جنگ اوہد ہوئی تو اس میں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام شہید ہوئے ان کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا صحابہ اکرام ان کو اٹھا اور مدینہ منورہ لے چلو جب وہ ان شہدہ کو لے کر مدینہ منوری کی طرف چلے تو اوہد پہاڑ بھی ساتھ ہی چل دیا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوہد پرمایا اوہد تو رک جا اور وہ رک گیا اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان شہدہ کو یہی پر دفن کر دیا جائے اور اس میں تین قبریں موجود ہیں ایک قبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عمیر حمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسری قبر ایک اور صحابہ کی ہے اور تیسری قبر جس میں پچاس سے زیادہ صحابہ اکرام منفون ہیں صرف یہاں پر تین قبریں ہیں یہاں پر ایک بہت پیاری مسجد بنائی گئی ہے اور یہاں ضروریات کے ہر چیز یہاں پر موجود ہیں تاکہ جو بھی لو زیارت کے لئے آئیں وہ یہاں نمات کے اوقات میں نمات عدا کر سکیں مسجد بلال میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی سے تقریباً پانچ پیل کی مسافت پر یہ مسجد بلال واقع ہے مسجد بلال صفید رنگ اور صفید ماروز سے بنائی گئی ہے یہ سعودی عرب والوں نے میرے پیارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانیوں کی بدالت اور ان کی یاد میں یہ مسجد تعمیر کی ہے اور اس کے ساتھ ہی بلال مسجد بلال پہدار بھی موجود ہے جہاں پر سستی اور میاری خجوریں تستیاب ہوتی ہیں اور تمام دوسری ایسے گفٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو لوگ دنیا بھرتے یہاں آتے ہیں وہ گفٹ اور دوسری ضروریات زندگی یہاں سے مناسب ریٹ میں لے کر چل جاتے ہیں غزوہ خندق یہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی یہ مدینہ منورہ سے باہر موجود ہے آج کل اس جگہ پہ سڑک تعمیر کر دی گئی ہے اس کی لمبائی اس وقت سات کلومیٹر اور جڑائی اتنی تھی کہ کوئی انسان اور جانور پھلان کر یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر سلمان فارفی علیہ السلام کے مشہورے سے تعمیر بنائی تھے یہ غزوہ خندق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر سلمان فارفی علیہ السلام کے مشہورے سے خدوائی تھی جہاں پر غزو ایک ہندک لڑی گئی تھی اس پر آج سات مسجدیں بھی تعمیر ہیں ایک وہ مسجد جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح حصل ہوئی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے لئے دعا فرمائی تھی اور مزید جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اگرام حضرت ابو پکر صدیق حضرت علی حضرت عثمان کہ جہاں جہاں خیابے تھے موجود تھے وہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجدیں بنا دی گئی ہیں بیرے روحہ بیرے روحہ وہ کون ہے جس کا پانی کڑوا ہوا کرتا تھا لوگوں نے آ کر شکایت کی اس کونے کا جو پانی ہے وہ ننکین ہے اور اس کو جب ہمارے جانور پیتے ہیں یہاں پیتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے میں اپنا لعاوی دہن ڈالا جس سے اس کونے کا پانی میٹھا ہو گیا اور آئی تک میٹھا ہے اب وہ پانی جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ اس سے وہ کہ اس سے وہ لوگ صحتیاب ہوتے ہیں جنگِ بدر وہ مقام ہے جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی جہنگری تھے جہاں پر تین سو تیرہ سن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکر موجود تھا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک وآلہ سے دعا فرمائی اے میرے اللہ آ یہ موٹھی بھر مسلمان اگر ان کافروں سے ہار گئے تو قیامت تک اس دنیا میں تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اے اللہ تعالی آج ہمیں فتح نصیف فرما تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیف فرمائی بہت ہی کم نقصان میں آپ نے وہ جنگ فتح کر لی وہاں پر بھی ایک مسجد تعمیر ہے جو لوگ زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں وہ نماز کے وقت یہاں نماز ادا کرتے ہیں مسجد قبلتین مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جس کے دو قبلے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر مقدس کی طرف موقع کے نماز ادا کرتے تھے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ آپ قابط اللہ کی طرف روح کر کے نماز ادا کریں ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ بار بار آسنان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے تو اللہ تبارہ وطالعہ نے وہی کی اور اے پیارے محبوب آج آپ جدھر بھی مو کر لیں گے ہم اس طرف ہی قبلہ کر دیں گے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں قابط اللہ کی طرف روح کر لیا جب آپ نے قابط اللہ کی طرف روح کیا تو آپ کے پیچھے موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ یا اجمائین نے بھی آپ کی تقلید کی اور آپ کے پیچھے مو مول لیا اور قابط اللہ کی طرف کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پھر ہوئے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ رکھے لیں تو آپ کو کس نے کہا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیں دیں تو اللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان صحابہ اکرام کو جمعیت کی بشارت دے دی مسجدِ قبہ مسجدِ قبہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دن قیام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے مسجدِ قبہ کی جگہ قیام فرمایا دو دن آپ نے وہاں ٹھہراؤ کیا تو اس سے مسجد کی فضیلت آگاہ ہے کہ جہاں بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دن قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجدِ تعمیر فرما دی جب مسلمانوں کو مکہ تل مکرمہ جانے پر پبندی لگی تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ قابت اللہ میں موجود ہیں وہ وہاں حاج بھی کر سکتے ہیں اور جو عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں وہاں ہمارے لئے کیا حقم ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ مسجدِ نبی سے وضو کر کے مسجدِ قبعہ میں دور کا اطمات نفل ادا کریں گے تو اللہ تبارک وطالہ اسے عمرے کے برابر اصداء کریں گے اور ایسی ہی مسجدیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی کے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جو کالے پہار پتھروں سے بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد ہے مسجد ہے جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ اطین بھی ادا کی تھی اور وہاں پر نجاشی پادشاہ کا غائبانہ نمازِ جنازہ بھی ادا کیا تھا اور بارش کے لئے وہاں دعا بھی کی تھی اور اسی کے ساتھ مسجد موجود ہے حضرت علیہ وآلہ وسلم کے اور مزید ایسی مسجد موجود ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت سے معلومات حاصل ہوئے ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہے تو آپ کو ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ